السلام علیکم ویورز میں ہوں اقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل ٹیس سولوشن دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ آج ای ون کا پیپر جو پلیس پروموشن کا پیپر ہے وہ کنڈکٹ ہو چکا ہے ایٹا کے ذریعے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ای پیپر آپ لوگ کو بتاتا چلو کہ اس پیپر میں آلڈی کنڈیڈیٹ نے جوہنے ٹیک لگائی ہے لیکن ان میں سے بہت سے ٹیک غلط ہے ٹیک ہے جو میں آپشن آپ لوگ کو بتا رہا ہوں وہ ٹیک ہوگا ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر ایک ہماری پاس ہے ڈیش میں بیٹ کانسٹیبل کی گیار اپ پرائز ہوتی ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے حادثی کی صورت میں بیٹ کانسٹیبل کی گیار اپ پرائز ہوتی ہے تو ایدھر صحیح اپشن ہماری پاس بھی ہے ٹیک ہے ڈی نہیں ہے کوئیسٹن نمبر دو ہماری پاس ہے ہی کلاس آگ کو بھجانی کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جو ہے نا گیس کی سپلائی جو ہوتی ہے اس کو بند کرنے چاہیے سی اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر تین ہماری پاس ہے ڈی اپ سی کی تائیناتی یعنی ڈیٹیکٹیو پھوٹ کانسٹیبل کی تائیناتی کس کی ہدایت پر عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ ڈی پی او اور اس چو کی عمل جو ہدایت ہے اس پر عمل میں لائی جاتی ہے تو ایدھر صحیح اپشن ہماری پاس بھی ہے ڈی پی او ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر چار ہماری پاس ہے آگ مندرزیل تین چیزوں کی اشتراک سے لگتی ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آگ کے لیے مندرزیل تین آشا کی ضرور ہوتی ہے اندن اکسیجن اور حرات سیاہ اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر پانچ ہماری پاس ہے اگر کوئی بدمائشانی دہی سے غیر حاضر ہو جانی تو غیر حاضری پام جاری کیا جاتا ہے تو ایدھر صحیح اپشن ہماری پاس ہے تئیس چے دو یعنی پولیس رول کی جو باب تئیس پیکرہ چھے کلاس دو ٹیک ہے اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر چی ہماری پاس ہے پولیس کی اسطلاح میں لب سرویلنس سے مراد ہے کہ پولیس کی جانب سے بدگردار اشخاص کی خوبیہ طور پر اس کی جو حرکاتوں سے کنات ہے اس کی خوبیہ طور پر نگران کی جائے ٹیک ہے سی اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر ساتھ ہمارے پاس ہے ہسٹری شیٹ ڈیش یا اس کی کوئی اور تجربہ کار ایس آئی تیار کرتا ہے تو یہ جو ہے نا ایس چو ٹیک ہے ہسٹری شیٹ ہمارے پاس ایس چو یا اس کی کوئی تجربہ کار ایس آئی تیار کرتا ہے ڈی اپشن ٹیک ہے اس طرح کوئیسٹن نمبر آٹھ ہمارے پاس ہے اہدداری پولیس کی جس مقدم میں میں شہادت ہوں اس سے متعلق پی ای پی کی دفتر سے مثل مقدمہ سے یاداش تازہ کر لینی چاہیے شہادت ڈی اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر نو ہمارے پاس ہے پارسل کسی ڈیش کی توقیت کیلئے بہت ضرور ہوتے ہیں مقدم کی توقیت کیلئے بہت ضرور ہوتا ہے یہ جو ہے نا ڈی اپشن ٹیک ہے اس طرح کوئیسٹن نمبر دس ہمارے پاس ہے اہدداری پولیس کو چاہیے کہ کمرے عدالت میں داخل ہوں اجلاس کنندہ کو سالوٹ کرے ٹیک ہے جو جج ہوتا ہے اس کو سالوٹ کری بی اپشن ٹیک ہے کوئیسٹن نمبر گیارہ ہمارے پاس ہے حد کی لغوی معنی کیا ہے حد کی لغوی معنی منع ہے ٹیک ہے بی اپشن ٹیک ہے کوئی شخص ہیروین یا کوئی کوکین کی صورت میں دس گرام یا افیوں یا کوکا کی پتوں کی صورت میں ڈیش کا قابض ہوں تو اسی عمر قید کی سزا دی جائیں گی جو دو سال سے کم نہ ہو تو ادھر سے یہ اپشن ہمارے پاس ہے ایک کلو گرام ٹیک ہے کوئی اپشن ٹیک ہے کوئی شخص نمبر تیرہ ہمارے پاس ہے مستوجب حدی شراب نوشی کی بارے میں ارڈر امتنائی منشیات کی نپاز کی ڈیش میں بتائے گیا ہے تو ادھر سے اپشن ہمارے پاس ہے آرٹیکل آرٹ میں بتائے گیا ہے اس طرح کوئی شخص نمبر چودہ ہمارے پاس ہے ارڈر امتنائی منشیات کے آرٹیکل چار کا اطلاق ڈیش پر نہیں ہوگا جو اپنی مذہب کی روح سے شراب کی مناسب مقداری جز کی طور پر استعمال کرنی کیلئے اسی تحویل میں رکھی گئی ہے تو ادھر سے اپشن ہمارے پاس ہے غیر مسلم اور غیر ملکی ٹھیک ہے دونوں اپشن آتا ہے لہٰذا سی اپشن ٹھیک ہے اے اور بی دونوں ٹھیک ہے کوئشن نمبر پندر ہمارے پاس ہے ارڈر امتنائی منشیات دیش کے آرٹیکل میں مستوجب حد تازیانہ کوٹے سے مقرر ہے تو یہ نائنٹین سیونٹی نائن یعنی انیس سو اناسی اپشن ٹھیک ہے کوئشن نمبر سولہ ہمارے پاس ہے پارسل لے جاتے وقت کانسٹیبل کو چاہیے کو اپنی روانگی اور پارسل کی تفصیل روزنامچی میں درج کرے ٹھیک ہے روزنامچی میں ڈی اپشن ٹھیک ہے کوئشن نمبر سولہ میں ڈی اپشن ٹھیک ہے روزنامچاہ اس طرح کوئشن نمبر سترہ ہمارے پاس ہے ارڈر امتنائی منشیات نپازی حد کی آرٹیکل تین کی تہجو کوئی شخص نشاء اور شے بنائے تو اسی سزائے تازیانہ جس کے تعداد ڈیش سے زیادہ نہ ہو دی جائیں گی تو ادھر سی اپشن ہمارے پاس ہے تیس کوڑے ٹھیک ہے بی اپشن ٹھیک ہے اس طرح کوئشن نمبر اٹھارہ ہمارے پاس ہے ارڈر امتنائی منشیات نپازی حد کے آرٹیکل تین کی تہجو اور اشیاء بنانا یہ ایک قابلی دستاندازی جنم ہے کاغنیزیبل اوپینس ہے ٹھیک ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے کوئشن نمبر انیس ہمارے پاس ہے اگر کوئی شخص نشار اور شے ڈیش تو آرڈر آرٹیکل تین کے تحت قابلی مواخذہ ہوگا تو اپشن ہے ہمارے پاس ہے درامت کرے برامت کرے بوتلے میں بری یہ تمام ٹھیک ہے اوپر دی گئی تمام اپشن ٹھیک ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے کوئشن نمبر بیس ہمارے پاس ہے ایسے شخص سے جان بوجھ کر ڈیش جلائن سے سیابتہ نہ ہو اور اس کی سزا دپا سولہ میں درج ہوں تو یہ ادھر سے اپشن ہمارے پاس آتا ہے اسلحہ خریدنے ایسے شخص سے جان بوجھ کر اسلحہ خریدنے جلائن سے سیابتہ نہ ہو اور اس کی سزا دپا سولہ میں درج ہے ادھر سے اپشن ہمارے پاس سی ہے اس طرح کوئشن نمبر ایک اس ہمارے پاس ہے کوئی شخص دپا چار کے احکام کے خلاف ورزی میں ڈیش رکھی بیچی یا پروخت کری تو اسے دپا تیرہ میں مقررہ صدا دی جائیں گی اپشن اے ہمارے پاس ہے سامان حرب بی ہے کوئی اسلحہ سی ہے پوجی سامان اور ڈی اپشن ہمارے پاس ہے اوپر دی گئی تمام اپشن تو ادھر سے اپشن ہمارے پاس ہے ڈی اوپر دی گئی تمام اپشن اس طرح کوئشن نمبر بائیس ہمارے پاس ہے پولیس آرڈر نمبر بائیس سال دوازار دو کا آرٹیکل نمبر دو کسی کی متعلق ہے تو یہ تاریپات کے متعلق ہے ٹھیک ہے ادھر سے اپشن ہمارے پاس سی ہے کوئیس نمبر تیس ہمارے پاس ہے پولیس آرڈر دوازار دو کی تحت عوام کے ساتھ ڈیش سے پیش آنا آرٹیکل تین میں درج ہے شاہیستگی سے پیش آنا سی اپشن ٹھیک ہے اس طرح کوئیس نمبر چوبیس ہمارے پاس ہے پولیس آرڈر دوازار دو کی تحت انسپیکٹر ڈیش رنگز میں شامل ہے یہ جونئر رنگز میں شامل ہے سی اپشن ٹھیک ہے اس طرح کوئیس نمبر پچیس ہمارے پاس ہے کس آرٹیکل کے تحت گورنمنٹ سے مناسب گورنمنٹ مراد ہے تو ادھر سے یہ اپشن ہمارے پاس ہے پولیس آرڈر آرٹیکل دو ٹھیک ہے اس طرح کوئیس نمبر چوبیس ہمارے پاس ہے پولیس آرڈر نمبر بائیس سال دوازار بائیس کا آرٹیکل نمبر چار درجہ زیل میں سے کس کی متعلق ہے تو یہ پولیس کی پرائیس کے متعلق ہے سی اپشن ٹھیک ہے اس طرح کوئیس نمبر ستائیس ہمارے پاس ہے دپا گیارہ بی اسلحہ آرڈننس کی تحت اگر کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی میں کوئی اسلحہ کی رکی یا نمائش کری تو اسی ڈیش سال قید ہے تو ادھر سی اپشن ہمارے پاس ہے تو اسی شخص کو ایک سے سات سال تک قید کی سزا دی جائے سکتی ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے اپشن اے ہمارے پاس ہے بی اپشن ہے اس طرح سی اپشن ہمارے پاس ہے بینکار تو ادھر سی اپشن ہمارے پاس ہے ڈی ہے بینک اور بینکار بی لاورنٹ آپ تلاشی نہیں لے سکتی ڈی اپشن ٹھیک ہے اپشن نمبر اتیس ہمارے پاس ہے دپا چار سی اپشن کی تحت ڈیش سے کسی صبح کی معاملات پرداری میں سب سے علا درجی کے عدالت اپیل یا نگرانی موراد ہے اس سے جو ہینا ہائی کورٹ مراد ہے لیکن اپشن میں ہائی کورٹ موجود نہیں ہے لہٰذا ادھر سی اپشن ہمارے پاس لی ہے ان میں سے کوئی نہیں اس طرح دیش کے تحت اپسر انچار جتانہ یا اپسر تبشیش کنندہ کو صرف حدود کی اندر کسی شے کی تلاشی کرنی کا اختیار ہے دپا ایکس اچیاسٹ ذابط پوجداری اپشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیش کے پولیس اپسر ایسا مال پکڑے جو دپا ایکاون کے تحت لیا گیا ہوں یا مبینہ طور پر سرقہ کیا گیا ہوں یا جس کے مسروقہ ہونے کا شعبہ کیا گیا ہوں تو پکڑ جانے کی اطلاع پل پور ڈیش کو دی جائیں گی مجسٹریٹ کو دی جائیں گی ادھر سی اپشن ہمارے پاس سی ہے ٹھیک ہے فیچر نمبر بتیس ہمارے پاس ہے سی اپشن کی دپا ٹاسی کی تحت دیوانی مقدمات کا پیسلہ قطع ہوگا سی اپشن ٹھیک ہے دوستو یہ تھا پارٹ ون کوشش کرتا ہوں کہ اور پارٹ بھی جلد از جلد اپنی اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرو تو اس کے لئے آپ لوگ کو ضروری ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ